یہ ویڈیو دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دنیا کے بارے میں جب خود فرمایا تو فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُوُ کہ دنیا کیا ہے دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ وہ دور پانی نظر آ رہا ہے جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تو یہ دھوکہ ہے دنیا کیا ہے سراب ہے ایک دھوکے کی جگہ ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندہ کیا رنگوں بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بشک یہ ویڈیو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل سے مشکل وقت میں اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی وہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمع رہا قائم رہا تو اس کے لئے یہ خوشخبری ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرے پچاس صحابہ کے برابر عجر ملے گا سواب ملے گا جس وقت صرف دنیای چیزوں کو اور دنیا کو ہی اہمیت دی جائے گی اور صرف خواہشات کی اتباع کی جائے گی اور ہر انسان اپنی ہی رائے پر اپنی عقل پر ہی خوش ہوگا اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر ایک کے لئے بڑا مشکل ہوگا تم لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو اور اپنے دین پر مضبوطی سے جم جاؤ جمع رہو حدیث ابن ماجہ 4014